تومنے کا حکم کیا قرآن پاک کا بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں حسین احمد میلسی دیکھیں کسی بھی چیز کا عقیدت میں بوسہ لیا جا سکتا ہے قرآن مجید کبھی بھی لیا جا سکتا ہے عقیدت میں بوسہ تو اس کے جواز کی دلیل نہیں ہوگی اس کے نجائز ہونے کی دلیل اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن مجید کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے تو اس سے دلیل پوچھی جائے گی کہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں کے جائز نہیں ہے بوسہ لینے کے جواز پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ممکن ہے کوئی استدلال کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضر اصفت کو بوسہ لیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی اس کا بوسہ نہ لیتا تو ممکن ہے کوئی اس حدیث سے استدلال کرے حضرت عمر کے اس قول سے کہ بھئی بوسہ لینے کے لیے حضرت عمر کے پاس حدیث تھی تو اس لئے حجرِ اسفت کا بوسا لیا تو اگر حدیث نہ ہوتی تو آپ حجرِ اسفت کا بوسا بھی نہ لیتے تو یاد رکھیں حجرِ اسفت چونکہ ایک پتھر ہے اور پتھر سے اس طرح کی عقیدت و محبت میں اس بات کا حتمال موجود ہے کہ آپ عقیدت میں غلوب کر رہے ہیں اور اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں تو حضرت عمر نے اس عقیدے کی نفع کرنے کے لیے تب ہی ان کے پورے الفاظ ہیں کہ نہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے اس عقیدے کی نفع کے لیے حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے نبی کو اس کا بوسا لیتے ہوئے دیکھا اس لئے میں بھی بوسا لے رہا ہوں تو پتھر کسی بھی پتھر کو جب بوسا لیا جائے گا تو پھر اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی کیونکہ پتھر بزاتے خود تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو عام پتھر نہیں یہ تو بیت اللہ سے مس ہے تو بیت اللہ سے مس ہونے کے باوجود کیونکہ بیت اللہ میں جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ ساری توقیفی ہیں یعنی اپنی رائے اور اپنی اقل سے وہ نہیں کر سکتے ان کے لیے ثبوت چاہیے ورنہ بیت اللہ کی لوگ ایسی عقیدہ شروع کر دیں گے جو شریعت سے ثابت نہیں ہوگی تو وہاں خود بخود بہت ساری عبادتیں لوگ گڑھنا شروع کر دیں گے تو حج اور عمرہ اور بیت اللہ میں کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا کہاں صرف ہاتھ لگانا ہے کہاں بوسا لینا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت چاہیے کیونکہ یہ تو عبادتیں ہیں اس کے علاوہ اگر آپ عقیدت محبت میں کسی کو چومنا چاہیں کسی بھی چیز کو تو اس کے لیے ثبوت نہیں چاہیے تو قرآن مجید بھی اللہ تعالی کی ایک کتاب ہے تو عقیدت محبت میں کوئی اسے اپنی آنکھوں سے لگا لے کوئی سر پر رکھ لے کوئی چوم لے اس کے لیے دلیل کے ضرورت نہیں ہے دلیل اس سے مانگی جائے گی جو اس کو ناجائز کہتا ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اصلاف میں بعض حضرات سے چومنا بھی ثابت ہے اور اتنی بات بھی ضرور ہے کہ اس کو ضروری سمجھنا بہرحال ضروری نہیں ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اس کو چومنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نہ چومے تو اسے ملامت کرتے ہیں اسے گستاخ سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے یہ شریعت پر زیادتی ہے جسی اس کی شریعت میں یعنی کوئی وجوب ثابت نہ ہو تو آپ اس کو واجب نہیں سمجھ سکتے